نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر تو بھائی جیسا کہ آپ سبھی روز ہی دیکھتے ہوں گے زیادہ تر ایکسیڈنٹس کا مین ریزن جو ہوتا ہے وہ تیج رفتار میں انکنٹرول ہونا ہوتا ہے اور یہ چیز لگ بھگ کیسز میں کارڈز کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ آرام سے بڑھ جاتی ہے اور جب سپیڈ حد سے اوپر جائے گی تو انکنٹرول ہونے کے چانسز بھی اسی حساب سے بڑھ جائیں گے اور نقصان ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہوں گے لیکن جب یہی چیز کو اٹرک یا بس والا کرتا ہے تو نقصان دیفینٹلی تائے ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ان گاڑیوں کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جس چیز سے ٹکراتی ہیں اس کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں آج جو ایکسیڈنٹ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے اور اسے ناگا لینڈ سے مسٹر کھیونگ جی نے مجھ سے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ای میل فیس بک یا پھر انسٹاگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریزنٹلی ٹرک اور ماروتی سوزوکی ایکو کے بیچ ناگا لینڈ میں دیمہ پور کے آس پاس ہوا ہے ریپورٹ کی مطابق ایک تیج رفتار ٹرک والا انکنٹرول ہو کر ایکو کو ہٹ کرتا ہے جس کے بعد گاڑی ترند پلٹ جاتی ہے یہاں پر اگزیکٹلی ٹرک کیسے لڑی اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کٹ یا کروسنگ پر شاید ٹرک والے نے ایکو کو لیفٹ سائٹ سے ہٹ کیا ہے کیونکہ ادھر کافی زیادہ ڈیمیز دکھائی پڑا رہا ہے اس کے علاوہ گاڑی میں ٹوٹال آٹ پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے جس میں اسے پانچ کی تیتھ ہو گئی جبکہ باقی کو میزر انجریز آئی ہیں امید کرتے ہیں ہم وہ سیف ہو اس کے علاوہ ٹرک والا ایکسیڈنٹ کر کے بہت ہی جاتا تیج رفتار میں بھاگ رہا تھا اب دیکھ سکتے ہیں لیکن ناغلینڈ پولس نے ترند ایکشن لیتے ہوئے اس کو اپنے سکورپیو سے چیز کیا اور کافی دور تک جا کر آخر میں پکڑ لیا تو اب فیلحال یہ آریسٹ کر لیے گئے ہیں اور امید قائدے سے انویسٹیگیشن کر کے ان پر کڑی کا روائی کی جائے گی